موسیقی 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 اس علاقے کے رہنے والے جن جن علاقوں کے اندر کام ہوئے ہیں وہ اچھی طریقے سے واقع ہوئے ہیں ابھی آپ کے کارپوریٹر میرے برادا بجات علی خان صاحب نے کاموں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی اور آج میں اس علاقے کے اندر اور بھی کام کروانا چاہ رہا تھا ابھی یہ بازو پیچھے کے گھنیوں کے اندر ایک دو گھنی میں جو ریلائنٹ آفٹیکل کا علاقہ ہے وہاں پر تھوڑی سی پانی کی تقنیب ہے میں وہاں پر پانی کے پائیپ لاکھت دلوایا لیکن ہم مناسبوں نے کمپلین کر کے کیونکہ الیکشن کے اعلان کے بعد یہ خانون ہوتا ہے کہ کوئی کام نہیں کروائے جا سکتے لیکن اس علاقے کے اندر کافی شدت سے تقلیب ہو رہی تھی تو میں دوسری جگہ سے پینٹ لاکھت جب تلوانا چاہ رہا تھا تو یہ مناسبتی نے رکھنے کے پوڑ کا استعمال ملجز کیان مزمینی آن سے کرے شکریہ شکریہ موسیقا 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 سعید شیر پتشریف فرمہ خائدین مجلس امیدوار حلق عادہ مجلس اتحاد المسلمین جناب ممتاز عمد خان صاحب سننے والے حضروں نوجوان ساتھیوں اور میری ساتھ امام فردہ نشین ماں اور بہنوں بوانی نگت صلاح نشیم النگت اور یہ شاہ جہاں کوٹل کے اقناف اقناف میرے اہلے والے میرے حضر عظیم کی پیارے مسلمان بھائی اور اسلام والے انتخابات کا وقت ہے انتخابات آپ کے ماحول کرم ہے اور انتخابات میں کئی جمادیں آپ کے ذرمیان میں ہیں اور ہر جماد اور ہر جماد اور ہر جماد آپ کی حق میں اور کو استعمال کریں لیکن میں آپ کے درمیان میں یہ بات کرنے نہیں آیا ہوں کہ میں اچھا میری جماد اچھی میری پاٹی اچھی آپ میری جماد کے حق میں اور کا استعمال کریں اس لئے نہیں کہوں گا کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین صرف میری جماد میری پاٹی نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماد ہے آپ کی پاٹی ہے ہر ماں کو ہر باپ کو اپنی اولاد سیاری ہوتی ہے ہر ماں کی نظر ہر باپ کی نظر میں اس کی اولاد سب سے اچھی ہوتی ہے ہر بھائی کے نظر میں اس کا بھائی سب سے اچھا ہوتا ہے تو اس لئے جب یہ ہماری جماد ہے تو پھر ہماری نظر میں ہماری جماد ہی سب سے اچھی جماد ہے اور طرف یہ زبانی جماد خلق نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کے ہزاروں سیاسی جمادوں کی فیرست میں اگر کوئی مسلمانوں کی اخلیتوں کی اگر کوئی جماد ہے تو وہ صرف مسلم ہی ہے کرنا میں تو اس کے بعد منلس احتحاد الرسلمی ہے جو حاضرہ پردیش میں مضبوط ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ بتائیے کہ کہاں ہے ہماری جماد کہاں ہے ہماری خیادت کہاں ہے ہمارا اتحاد اگر آج دیکھتے ہیں تو ہم کو ہندوستان کی ایک سو قوڑ سے زائد آبادی میں سب سے بہری اقلیت کی آبادی میری مراد مسلمان سے جو بیس اور پچیس قوڑ کی تیناد میں رہتے ہیں بستے ہیں اس ملک کو اپنا ملک مان کر اس میں جیتے ہیں مرتے ہیں اسی میں اپنی روزی روٹی کو تلاش کرتے ہیں اپنی خوشحالی کو ڈھونتے ہیں اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اسی سرزمین کے مٹھی میں دو درززمین میں دفن ہو جاتا ہے یہ مسلمان اتنی بڑی تیناد ہے لیکن آج زندگی کے ہر شعبِ حیات میں سب سے پچھڑے ہوئے سب سے کملور اور سب سے سکھ ماندہ اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں اس ملک کی سب سے بڑی ماختی ہے مسلمان اور یہ میرے جملے یا میرے ادفاظ نہیں بلکہ یہ گوپالزن کمیشن کی ریپورٹ میں بھی آیا ہے کہ سب سے کملور اگر پس ماننا ہے تعلیم کے میدان میں روزدار کے میدان میں یا پھر بنیادی سہولتوں میں اپنے بستیوں میں بینکس میں یا پھر اگر اور بھی کسی چیز میں ہے تو وہ پس ماننا گوپالزن کمیشن کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں گوپالزن کمیشن کی بات کی تصدیب اگر ہوئی تو پھر سچر کمیٹی کے ریپورٹ میں بھی یہ بات پر ثابت کیا ایک جگہ دو جگہ نہیں بلکہ اتنی موتی کتاب میں ثابت کیا کہ سب سے پس ماننا سب سے پیچھڑے ہوئے سب سے پیچھے سب سے کمزور اگر کوئی ہیں تو وہ مسلمان ہیں نہ صرف سچر کمیٹی نے اس کے بعد اور ایک کمیٹی آئی رنگاناس مصرہ کمیٹی کی ریپورٹ آئی تو رنگاناس مصرہ کمیٹی کی ریپورٹ نہیں یہی کہا کہ سب سے کمزور سب سے پس ماننا سب سے پچھڑے ہوئے سب سے پیچھے تانین روزدار بنیادی سہولتیں ان کے بستیوں میں یا پھر ان کے جان و مال کا تحاف اس کی باہت ہو ہر جگہ سے نائن ساکھی کا شکار اگر کن ہیں تو وہ مسلمان ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سینسر ورس کی اس ملک کی تاریخ میں کتنا انصاف ہوا اس ملک کے سب سے کمدور اخلیتوں کے ساتھ تو ساری کتابیں سارے کمیشن سارے ریپورٹ یہ ہی کہیں گے کہ آج سینسر ورس کے بعد بھی ہندوستان کی اخلیت اور سب سے بڑی اخلیت مسلمان انصاف کی انتظار میں ہے اور اپنے حق سے مغلوم ہے تو آج اگر ہندوستان کا یہ حال ہے معاشی میلان میں روزگاہ کے میلان میں جان و مال کے تاپ اس کے میلان میں بنیادی سہولتوں کے میلان میں تو میرے بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ ہندوستان کے صورتحال کو حیدر آباد کے منجلس جہاں پر ہے وہاں کے صورتحال سے اگر ہم تخابل کریں تو ہمارے صورتحال کیسی ہے آج ہم جا کر اگر دلی کے جامعہ مسجد کی اقراف و اقناف کے الاحوں کو دیکھیں یا پھر دیلی کے نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے اقراف و اقناف کے الاحوں کو دیکھیں یا تو پھر خاجہ غریب نواز کے درگاہ کے اقراف و اقناف کے الاحوں کو دیکھیں تو ہم کو پتا چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا صورتحال ہے اور دنیا سے لوگ آتے ہیں غریب نواز سرکار کی زیارت کے لیے لیکن آپ بتاؤں کہ کس طریقے سے وہاں پہ بھولیاں کھلی ہے گندگی ہے سفائی نہیں ہے زارائین کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے کورا روپیاں فوراں ایکسچینج آتا ہے ٹورزم کے نام پر اجویر کو خادہ اجویری کے نام پر لیکن آج جا کر دیکھئے وہاں کے بسیوں کا کیا حال ہے کیا عالم ہے اور اگر خیدر آباد سے تقابل کرے تو حلقہ اسمبلی یا خود پراہ وہ چندرائن گھٹے کے بارڈر میں درگاہ حضرت برہان شہدہ خدلہ کی درگاہ ہے جا کر دیکھو اس طرف یا خود پراہ ہے تو اس طرف چندرائن گھٹاہ ہے بتا دو کہ خادہ اجویری کہ درگاہ کے حطرہ کے بستیاں اچھے ہیں یا پھر منجلس کے چندرائی گھٹاہ یا خود پراہ درگاہ برانے شاہ صاحب سبیلہ کے حطرہ پر اکناف کے بستیاں بہتر دیں آپ پھول غور کرو غور کریئے اور اس کے بعد تعلیم نے روزگار میں اگر دیکھیں تو منجلس نے آنڈھرا پردیش میں چار فیصد تعفضات حاصل کرنے میں کام آج سرکاری ملازمت میں چار فیصد تعفضات مجلس کی جزن حضر کا نتیجہ ہے چار فیصد تعلیم میں ریزرویشن یہ مجلس کے جزن حضر کا نتیجہ ہے میرا سوال ہے کیا مہارا شکرہ میں مسلمانوں کو تعفضات ہے کیا کرناتک میں تعفضات ہے کیا بیہار میں تعفضات ہے کیا راجستان میں ریزرویشن ہے کیا مہارا شکرہ میں ریزرویشن ہے اور کئی پر بھی ریزرویشن نہیں ہے تو صرف آنا میں کیوں ہے اس لیے ہے کہ آپ کا اتحاد ہے آپ کی بابستگی ہے مجلس ہے اور مرنے مٹنے والی مجلس کی ہماری دیسی حیاتت ہے میں پوچنا چاہتا ہوں کرناتک میں کتنا کرناتک میں مہارا شکرہ میں مینورٹیس کا مہارا سکرہ میں کیا بجٹ ہے اُتر پردیش میں ملائم سنگھ کی حکومت ہے تو مینورٹیس کا بجٹ کیا ہے ارے آج میں چیننج سے کہہ سکتا ہوں کہ آنڈرہ پردیش میں ایک ہلار شیفیس کار کا بجٹ ہے تو وہ سب سے بڑا بجٹ ہے مرکزی حکومت جو مینورٹیس کو بجٹ دیتی ہے وہ بجٹ دو ہزار کورٹ ایک ہزار آٹھ سو کورٹ ہے لیکن ہم یہاں پر آنڈر پردیش میں ایک ہزار چھتیس کورٹ کا بجٹ حاصل کرے لانیے کہ یہ اپنے آپ میں کامیابی نہیں ہے یہ اگر بجٹ ہے تو آئے ہمارے پاس صلاحیت ہے ہمارے پاس دوش ہے ہمارے پاس قابلیت ہے ہمارے بچوں کے پاس میریڈ بھی ہے پڑھنا چاہتے ہیں داکٹر بننا چاہتے ہیں انجینئر بننا چاہتے ہیں لیکن ان کی غروت ان کو داکٹر انجینئر بننے سے میں روم کرتی ہے ان کی صلاحیت کا گلاہ دھوڑ دیتی ہے ان کی غروت ان کے اس ہاتھ کو چمنا چور کر دیتی ہے ان کا غروت ان کو داکٹر بننے سے روک دیتا ہے ان کی غروت ان کو انجینئر بننے سے روک دیتی ہے موسیقی